حکومت پاکستان نے جاری اخراجات میں اس کو نکال دیتا ہوں اپنے انٹرسٹ کو جو سود آپ کو ادا کرنا ہے اس کو نکال دیں وہ چلو فکسٹ ہے جاری اخراجات میں چوبیس پرسن اضافہ کیا ہے آدھے اخراجات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ تنخائیں لوگوں کی بڑھاتے ہیں آپ لوگوں کی تنخائیں بڑھائیں جو منس سے کام کرتا ہے اس کی تنخواہ بڑھائیں ان کو تنخواہ صحیح نہیں دیں گے تو پھر وہ رشوتیں ہیں اور دوسرے بزار گرم ہوتے ہیں تو میں تنخواہ کے اوپر بالکل اوبجیک نہیں کر رہا ہوں لیکن حکومت پاکستان خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال پندرہ پرسن انفلیشن ہوگا تو جب پندرہ پرسن انفلیشن ہوگا تو چوبیس پرسن کرنٹ ایکسپینٹیجز کیوں بڑھائیں آپ ریل سائز حکومت کی کیوں بڑھا رہے ہیں آپ حکومت کی سائز کم کریں آپ کو تو پندرہ فیصد سے زیادہ ایکسپینسز نہیں بڑھانے چاہیے تھے جب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریفائز دو تو سیکریفائز خود بھی تو دکھائیں مسئلہ یہ ہے اور جو عو عوام پاکستان کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکمرانی کا نظام بدلنا ہے اور حکمرانی کا نظام اس لیے بدلنا ہے کہ یہاں پہ عوام کے مفاد کو مقدس نہیں سمجھا جاتا یہاں پہ عوام کے مفاد کو آگے نہیں لے کے جایا تھا ہر چیز کو آگے لے کر آتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کو الیٹ انٹرسٹ کو سپیشل انٹرسٹ کو آگے لے کر آتے ہیں لابیز کو آگے لے کر آتے ہیں مافیاز کو آگے لے کر آتے ہیں پبلک انٹرس کو نہیں لے کے آتے لہٰذا جیسے مثال کے طور پر میں پولیس کی مثال دیتا ہوں کہ پولیس جو باکستان میں آئی ہے وہ ایک کلونیل سسٹم سے آئی ہے وہ انگریزوں کی حکومت سے آئی ہے اس کا کام حکومت کی سیوہ کرنا ہوتا ہے وہ آدھے پولیس والے بیچارے جو ہیں وہ وی آئی پی ڈیوٹی اور پروٹوکال پر لگے ہوتے ہیں تو یہاں پر کراچی پر خاص طور پر چوری چکاری قتل و غارت اغوہ برائے تاوان وغیرہ ہو رہا ہے لیکن پولیس کا جو بڑا دیان ہوتا ہے وہ حکومت کا کام کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو ایف آئیر کٹوانا ہے کسی کے اوپر تو خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہے اللہ کرے ایسا ہو لیکن بہت مشکل ہے کہ کراچی سے خیبر تک کسی تھانے کے اندر آپ فری میں ایف آئیر کٹوانے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فری ایف آئیر اس لئے نہیں کٹتے کہ پولیس والے جو ہیں پولیس کا ادارہ وہ آپ کی خدمت کے لئے نہیں چلتا وہ پاکستان کی عوام کے لئے خدمت کے لئے نہیں چلتا وہ عوام کی خدمت کے لئے چلتا ہے اور وہ اپنے ان کے اہلکاروں کی خدمت کے لئے چلتا ہے اسی طرح ہمارے جو بجلی کے محق میں ہیں وہ عوام کی خدمت کے لئے نہیں چلتے بجلی کے محق میں ہمارے حکومت کی خدمت کے لئے چلتے ہیں حکومت کی بہتری کے لئے چلتے ہیں اور بجلی کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمت کے لئے چلتے ہیں ہمارے یہاں پبلک انٹرس کا کانسپٹ نہیں رہا آپ دیکھ لیجئے پاکستان ریلویز ہے اس کو ہم ایک سو نو عرب روپیہ دیتے ہیں اس سال ایک سو نو عرب روپیہ حکومت پاکستان پاکستان ریلویز کو دے گی اور صرف دو کروڑ تیرانوے لاکھ لوگ پاکستان ریلویز میں سفر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر سفر کرنے والے کے اوپر حکومت پاکستان سنتیس سو روپیہ نقصان برداشت کر رہی ہے آپ کراچی سے حضر آباد جائیں فیصل آباد سے لاہور جائیں سنتیس سو روپیہ پر مسافر حکومت پاکستان نقصان برداشت کر رہی ہے کیوں کیونکہ ریلویز آپ کے بینفٹ کے لئے نہیں چل رہی ریلویز سارف کے بینفٹ کے لئے نہیں چل رہی ریلویز پاکستان کے ٹیکس پیئر کے لئے بینفٹ کے لئے نہیں چل رہی ریلوے بینفٹ کے لئے چل رہی ہے ریلوے منسٹری کے وہ ریلوے جل رہی ہے اس کے بینفٹ کے لئے جو ریلوے میں چیزیں سپلائی کرتے ہیں وہ عرب پتی ہو رہے ہیں وہ پیسے والے ہو رہے ہیں تو پاکستان میں ہم کو یہ ذہن چینج کرنا پڑے گا سوچ بدلنی پڑے گی کہ یار پاکستان کے اندر جو حکومت کے ایکشنز ہیں وہ لوگوں کی بینفٹ کے لئے چلنے چاہیے یہ حکومت کے ایکشنز جو ہے وہ اپنے آپ کے بینفٹ کے لیے نہیں چلنے جائیں گے یہ سوچ بدلیں گے تو نظام بدلے گا اور اس وقت بجلی کے اندر جب آپ نے پاکستان بھر میں کہرام مچا رکھا ہے وہاں پر حکومت کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ سو عرب روپیہ پی ایس ڈی پی سے کم کر دیں یہ پی چھتر عرب روپیہ تو صرف ایم این ایس کو دے رہے ہیں باقی صوبے دے رہے ہیں اپنے پانچ سو عرب روپیہ کیا بڑی بات ہے کہ سینٹ بول دے یا نیشنل اسمڈی بول دے یا پریزیڈنسی بول دے یا پرائم نیسٹر آفیس بول دے کہ جو لاسٹ یر خرچہ کیا تھا ہم اس پہ رہیں گے اس کے اوپر نہیں لیں گے یہ کیا بڑی بات ہے ان کو بولنے کے لیے سو عرب روپیہ اس حکومت پاکستان جو اٹھارہ آزار آٹھ سو عرب روپیہ خرچ کرے گی اس کو سو عرب روپیہ بچانا کونسی بڑی بات ہے سو عرب روپیہ کا آپ خرچہ کم کریں آپ یہ ٹیکسس کم کر دے جو میں بات کر رہا ہوں کم از کم اگر آپ پورے سال آپ کا اتنا جگر نہیں ہے کہ اتنا لوگوں کے مہد لوگوں کی خدمت کر سکیں تو اپنی آپ کو خدمت کرنی بہت ضروری ہے تو کم از کم اگلے چار مہینے جب گرمی سے لوگ مر رہے ہیں اس وقت تو کر دو یہ میری بات آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آپ کو گزارشات رکھنی تھی